محمد الرسول اللہ جب مدینہ پہنچے تو دس سال کا ایگریمنٹ ہوا کیا ایگریمنٹ کہ کوئی باہر سے آ کر یہاں پر سرگوشی نہیں کرے گا کوئی سازش نہیں رچے گا نہ بم پھوڑنے کی نہ مسجد توڑنے کی نہ جھگڑے کی اور یہی قانون اور یہی ایگریمنٹ ہر ملک کا بھی ہوتا ہے جیسے بھی ملک ہندوستان کا ہے پوری دنیا کے ملک کا یہی وہ بنتا ہے اگر آپ کسی ملک میں داخل ہوں گے تو آپ کو وہاں کا ویزا لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے بہت ایمپورٹینٹ ہے آپ کو اگر آپ بینہ پرمیشن کے گز گئے تو آپ کو ریفیوزی مانا جائے گا آپ کو اگروادی مانا جائے گا آپ کو دہشتگرد مانا جائے گا آپ کو گولیوں سے اڑانے کی پرمیشن ہوتی ہے اجازت ہوتی یہ چیز ذہن میں رکھئے گا محمد الرسول اللہ کے ساتھ دس سال کا ایگریمنٹ بنا دس سال کا ایگریمنٹ بنا کہ کوئی لڑائی نہیں کرے گا کوئی سرگوشی نہیں کرے گا کوئی سکیم یا سادش نہیں کوئی پروپیگنڈا تیار نہیں کرے گا دس سال تک ایگریمنٹ ہوا وہ ایگریمنٹ گرانٹیٹ بھی ہوا مہر لگی لیکن تین سال کے بعد یہودیوں نے محمد الرسول اللہ کو مٹانے کی سادش رچی تو اب کیا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وحی آئی کس بات کی جہاں پر ان باغیوں کو پاؤ جہاں پر ان انیک عیشوروادی کو پکڑو جہاں پر ان لوگوں کو دیکھ لو کیونکہ انہوں نے ایگریمنٹ کے خلاف کام کیا ہے انہوں نے ویزا نہیں لیا آپ کے پاس آنے کی یا ہندوستان کا ہی کوئی آدمی اگر کوئی سازش رچے کہیں پر بمب سپورٹ کرنے کی یا کہیں پر دنگا فساد کرنے کی تو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے فانسی کے فندے پر لٹکا دیا جائے اگر اس طرح بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ابھی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کچھ دن پہلے کی پلواما کے اندر اٹیک ہوا ہمارے دیش کے چھالیس ہزار ہمارے دیش کے چھالیس نوجوان شہید ہو گئے اپنے دیش کے لئے قربان ہو گئے یا بھی چین کے طرف کی بات لے لو چینی اگر کوئی بھی آدمی ہندوستان کے بورڈر کو کروس کرتا ہے تو ہم اس کو گولیوں سے اڑا دیتے ہیں اگر کسی بھی ملک میں داخل ہونا ہو تو ویزا لینا that's very important that's very necessary and compulsory for you آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کسی ملک میں داخل ہوتے ہو تو وہاں کا ویزا لیجے پرمیشن لیجے بینہ کسی پرمیشن کے اگر آندر داخل ہو گئے تو آپ کو ٹیرررشت سمار کیا جائے گا آپ کو دہشت گرد شمار کیا جائے گا جیسے کہ ابھی کئی موقع پر ایسے واردات انسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں جب ہندوستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے کسی ملک کے اندر اگر کوئی سازش رستہ ہے بم پھوڑنے کا اگر کوئی امن اور شانتی کو بھنگ کرنے کی کوئی پلاننگ یا کوئی ناپاک منصوبہ اگر وہ تیار کرتا ہے تو وہاں کی آرمیز اور وہاں کی پولیس اور وہاں کی سیکیورٹی جتنی بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ ان کے پیچھے پڑھ کر ان کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے تو یہی چوب اور یہی غلطی انہوں نے کی تھی کنہوں نے یہود مدینہ نے مشرقین مکہ کے کہنے پر تو جب آت کی تاریخ میں اگر دشمنان ہندوستان کو پکر کر جب ہم ان کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں اور گولیوں سے بھوننے والے کو گول میڈل دیا جاتا ہے ان کو سمام دیا جاتا ہے پیٹ میں درد نہیں ہوتا تو محمد الرسول اللہ نے اسی طرح عمل کیا تھا کہ مدینہ کی امن اور شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے باہر کے کچھ فرقہ پرست لوگوں کے لیے جو امن کو ختم کرنا چاہتے تھے جنہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑا تھا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ فقتل المشرقین ہمارے ہندو بھائیوں تین مرتبہ سن لو تین مرتبہ اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ قرآن کریم کا کوئی بھی فرمان کسی کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ آج کے ڈیٹ میں اس قرآن کو مٹانے کے لیے وہی لوگ دراتے ہیں تم جتنا ڈراؤگے اسلام کے اندر اتنی لچک ہے کہ اسلام اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ اس کے اندر یہ فٹ نیچرل لو ہے اللہ نے ان کے اندر اتنی اچھائی اور سچائی رکھی ہے جب ابھی کے وقت میں ہندوستان کے ٹرررسٹ کو مارنا گناہ نہیں ہے پننہ کا کام ہے تو محمد الرسول اللہ نے اپنے علاقے کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب فرمان جاری کیا تو بھی آپ کو کیوں آپ کے پیٹ میں کیوں دردہ ہوتا ہے جو محمد الرسول اللہ نے ان کے اوپر جو قرآن نازل ہوا دیکھو قرآن نے کہا کہ مشرقین کو قتل کر دو مشرقین مراد نہیں ہے وہاں پر دنگائی مراد ہے وہاں پر فرقہ پرست لوگ مراد ہے وہاں پر تشدد فیلانے والے لوگ مراد ہیں فقتل المشرقین اس لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو صحیح طریقے سے ان لوگوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور ہدایت کی توفیق دے اور ہم مسلمانوں کو خصوصاً اپنی شریعت پر اپنے قرآن سے نبی کی سنت سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام